اسلام علیکم دیئے سپیڈنٹس آج کس ویڈیو میں ہم سر پلسن چرچل کے مصمون فرسٹ ویر ایڈ ہیر اوپر بات کریں لیکن اس سے پہلے رائٹر کا مختصر تاروح آپ کا پورا نام سر ونسٹن لینرڈ سپینسر چرچل تھا آپ کا شمار بیسوی صدی کے انتہائی باثر شخصیات میں ہوتا ہے آپ انیس سو چالی سے انیس سو پنتالیس اور انیس سو اکاون سے انیس سو پچپن تک برطانیہ کے وزیراعظم رہے آپ نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی فتح نے عظیم کردار ادا کیا آپ ایک آرمی، افیسر، مصور، تاریخ دان اور مصنف کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں آپ نے ہیرو سکول اور رویل ملیٹری کالج سینڈ ہیلسٹے اپنی تعلیم مکمل کی آپ کی مشہور کتابیں The Second World War اور A History of the English Speaking People's ہے آپ کی آٹو بائیگرافی My Early Life ہے جو کہ انیس سو تیس میں شائع ہوئی آج جس مصمون پر ہم بات کریں گے جس مصمون کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے وہ آپ کی اسی آٹو بائیگرافی سے لیا گیا ہے آپ کو انیس سو تیپر میں سر کی خطاب سے نوازا گیا اور اسی سال آپ کو عدب کا نوبل پرائز بھی ملا اب ہم آتے ہیں اپنے مصمون پر اس میں سر ونسن چرچل ہمارے ساتھ ہیرو سکول میں گزارے جانے والے کچھ دنوں کی یادیں شیئر کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنی بارویں سالگرہ گزاری تھی جب مجھے پہلی مرتبہ امتحانات کے مشکل اور نا خوشگوار علاقے میں داخل ہونا پڑا مینٹو سے یعنی کہ بارہ سال کی عمر میں میں نے امتحانات دینے کا باقاعدہ آفاس کیا آپ کہتے ہیں اگرچہ کہ امتحانات مجھے بلکل بھی پسند نہیں تھے یہ میرے لیے ایک بہت بڑی جو ہے عزمائش تھے میرے لیے ایک کڑی عزمائش ہوا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اگلے سات سال تک ان امتحانات میں سے گزرنا میری قصورت میں لکھا جا چکا تھا اور مزید یہ کہ جو مضمین مجھے پسند تھے وہ ممتحن حضرات کو بلکل بھی پسند نہیں تھے میں چاہتا تھا کہ میرا امتحان ہمیشہ ہسٹری پویٹری اور ایسے رائٹنگ میں سے لیا جائے لیکن ریاضی اور لاتینی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور تمام طلبہ کے لیے ان مزمین کو پڑھنا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا لہٰذا ہر امتحان میں ان مزمین میں سے کچھ سوالات کیے جاتے تھے اور میرے لیے ان سوالات کے جوابات دینا بہت مشکل کام ہوتا تھا ایک ڈیفکلٹ ٹاسک ہوتا تھا میں چاہتا تھا کہ مجھ سے وہ پوچھا جائے جو میں جانتا تھا لیکن امتحان لینے والے ہمیشہ مجھ سے وہ پوچھتے تھے جس کے بارے میں میں بلکل بھی نہیں جانتا تھا جو مجھے بلکل بھی نہیں آتا ہوتا تھا اسی لیے ہمیشہ ان کی مرضی میری مرضی پر غالب آتی تھی میں جب بھی کبھی اپنے علم کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ میری جہالت کا پردہ پاش کر دیتے اٹمینز کہ وہ مجھ سے وہ سوالات کرتے تھے ان مزمین میں سے سوالات کرتے تھے جن کے آنسر مجھے بلکل بھی نہیں آتے ہوتے تھے تو اس لیے سر ونسن چرچل یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی اپنے علم کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میری جہالت کا پردہ پاش کر دیتے تھے اس لیے میں کبھی بھی امتحان میں اچھی کارکردگی نہ دکھا پایا اس لیے میں امتحانات میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پایا ہیرو سکول میں داخلے کے وقت جب مجھ سے لاتینی زبان کا پرچہ لیا گیا تو مجھے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس پیپر کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے میں نے صفحے کے بلکل اوپر یہ جس طرح سے آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا دائیں سائٹ پر یہ جہاں پر کرسر موگ کر رہا ہے کہ میں نے شیٹ کے اوپر پرچے کے بلکل دائیں طرف اپنا نام لکھا اور اس کے نیچے اس طرح سے کوسٹر نمبر ایک لکھا اور پھر کافی سوچ بچار کے بعد سوال کے نمبر کے گرد میں نے ایک بریکٹ اس طرح سے لگا دی مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا اور میرا دماغ بلکل خالی تھا پھر پتہ نہیں کہاں سے میرے پیپر پر سیاہی کا ایک بڑا سا دبا اور کچھ چھوٹے چھوٹے دبے لگ گئے اور میرے پین کی سیاہی گرنے کی وجہ سے ساری کی ساری شیٹ جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی اور سر ونسن چرچل یہ کہتے ہیں کہ میں اگلے دو گھنٹے تک اس اداس کر دینے والے منظر کو دیکھتا رہا کہ یہ میری شیٹ کے ساتھ یہ میرے پیپر کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا اس کے بعد پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا اور نگران اساتزہ نے دوسرے طلبہ کے ساتھ میرا پیپر بھی واپس لے لیا اور اسے ہیڈ ماسٹر صاحب کی ٹیبل پر پہنچا دیا ہیڈ ماسٹر صاحب جن کا نام اسٹر ویلڈن تھا وہ ایک بہت ہی دور اندیش آدمی تھے ہیڈ ماسٹر صاحب وہ آدمی تھے جو پرچوں پر لکھی ہوئی تحریر سے زیادہ متاثر ہونے والے نہیں تھے وہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے ان کے اندر اتنی ایبیلیٹی اتنی صلاحیت تھی کہ وہ چیزوں کو ڈیپٹ میں جا کر گہرائی میں جا کر دیکھ سکتے تھے ان کا انیلیسس کر سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میرا خالی پیپر دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ میں ہیرو سکول میں داخلے کا اہل ہوں اور ان کا یہ احسان میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا اگر وہ اس دن داخلے سے انکار کر دیتے تو شاید آج میں وہ نہ ہوتا جو آج ہوں میرے دل میں ہمیشہ ان کا بڑا احترام رہا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کے اس فیصلے کے نتیجے میں مجھے ہیرو کے چار درجوں میں کہ چار درجے یہ جو سکیڈن کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ مجھے ہیرو کی چار درجوں میں سب سے نچلے درجے میں داخل کر لیا گیا نئے داخل ہونے والے لڑکوں کے نام سکول میں حروف تحجی کے لحاظ سے لکھے جاتے تھے جیسا کہ میرا پورا نام سپینسر چرچل تھا تو مجھے حروف تحجی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور پورے سکول میں فہرس میں میرا نام صرف دو لڑکوں سے اوپر تھا مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دو لڑکے بھی داخلے کے بعد بیماری کی وجہ سے سکول چھوڑ گئے تھے اور میرا نام سب سے آخری نمبر پر رہ گیا تھا اب پھر سر ونسر چرچل یہ بتاتے ہیں کہ سکول کے اصول کے مطابق تمام بچوں کو ایک ہی جیسے مزامین پڑھائے جاتے تھے کہ زیادہ جو ذہین سٹوڈنٹ ہوتے تھے زیادہ ذہین طلبہ کو دوسرے مزامین کے ساتھ لاتینی اور یونانی پڑھائی جاتی تھی جبکہ نکمے اور کمزور طلبہ کو صرف اور صرف انگلیش پڑھائی جاتی تھی مجھے بھی کن ذہن سمجھا گیا اور نمبر بھی میرا آخری تھا تو مجھے بھی انگلیش پڑھائی گئے اس کے بعد سر ونسر چرچل اپنے انگلیش کے استاد کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انگریزی کے استاد کا نام مسٹر سمرویل تھا جو بہت ہی خوش اخلاق آدمی تھے اور کہتے ہیں کہ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے نکموں کو پڑھانے کی ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اپنے کام کے بہت زیادہ ماہر تھے اور انہوں نے ہمیں انگریزی ایسے پڑھائی جیسے کسی اور نے نہیں پڑھائی تھی ہم نے ان سے تمام پارٹس آف سپیچ کا مکمل تجزیہ کرنا سیکھ لیا اور انگریزی تجزیہ کی مشک بھی مسلسل کرتے رہے پھر سر ونسر چرچل یہ کہتے ہیں کہ مسٹر سمرویل کے پڑھانے کا انداز سب ٹیچر سے جدہ گانا تھا کہ وہ ایک لمبے سنٹینس کو لے لیتے تھے اور اسے مختلف اجزام میں یعنی کہ سبجیکٹ، ورب، اوبجیکٹ اور دوسرے جو جو اس کے پارٹس ہوتے تھے اس میں ڈیوائیڈ کر لیتے تھے اور ان کو مختلف اقسام کی مارکز ریڈ، بلیک، بلو اور گرین کے ساتھ لکھتے تھے اور ان کے گرد بریکٹ لگاتے تھے سر چرچل یہ کہتے ہیں کہ میں نے انگلیش میں مکمل عبور حاصل کر لیا اور انگریزی جملوں کی بناوت میری ہڈیوں میں رچ بس گئی اور کسی بھی انسان کے لیے یہ چیز باعث عزت ہوتی ہے کہ اسے اپنی مادری زبان پر مکمل عبور حاصل تھا کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ چیز قابل عزت ہوتی ہے کہ اسے اپنی مادری زبان پر مکمل عبور حاصل تھا یا مکمل عبور حاصل ہو جائے میرے سکول کے ذہین، ساتھی ذہین طلبہ جنہیں لاتینی اور یونانی پڑھائی گئی تھی اور جو خوبصورت لاتینی شائری اور یونانی ذرب الامساء لکھنے میں انعامات جی چکے تھے کہ انہیں بھی بعد میں انگلیش سیکھنا پڑی کہ انہیں بھی بعد میں انگلیش سیکھنے کے لیے دوبارہ سے ہیرو سکول میں آنا پڑا جب وہ روزی کمانے کے لیے انگلیش زبان سیکھنے کے لیے واپس آئے تو مجھے ایسا لگا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہیرو میں سب سے نچلے درجے میں داخلہ ملنا اور انگلیش سیکھنا نقصان دے نہیں بلکہ میرے لیے فائدہ من تھا میرے لیے فائدہ مند وہ چیز ثابت ہوئی اس کے بعد سر ویسل چرچل یہ لکھتے ہیں کہ فطری طور پر میں ان لڑکوں کا طرف دار ہوں جو انگلیش سیکھتے ہیں تمام بچوں کو سب سے پہلے انگلیش سیکھنی چاہیے اس کے بعد ذہین بچوں کو چاہیے کہ وہ اعزاز کے لیے لاتینی اور اپنی تفریق کے لیے یونانی زبان سیکھ لیں انگریزی نہ سیکھنے پر چرچل یہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اور اگر کوئی انگریزی نہیں سیکھتا تو میں اسے چابک سے ماروں گا اور اس کی سخت پٹائی کروں گا یہاں پر یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے مگر بلچسپ بات یہ ہے کہ مستر چرچل ایک سٹوڈنٹ کے طور پر کبھی بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے آپ کو امتحانات سے سخت نفرت تھی حیروں میں داخلے سے پہلے آپ نے اور سکولوں میں بھی امتحانات دیئے جب ان کے نتائج آئے تو وہ بھی بہت زیادہ مایوس کھن تھے کہ آپ کی کارکردگی ان میں بھی مایوس دکھائی گی ملٹری کالج میں داخلے کے لیے آپ نے تین دفعہ امتحان دیا اور اس کے بعد آپ کو وہاں جا کر داخلہ ملا مگر ان کے باوجود بھی آپ ایک کامیاب آرمی آفیسر سیاستدان اور مصنف تھے اس مضمون میں چرچل امتحانات کے جو سسٹم ہے جو نظام ہے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگلیش زبان کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں کہ کس طرح سے انگلیش جو زبان ہے وہ پریکٹیکل میں عملی طور پر ہر کسی کو اس کے لائف میں ہلپ آؤٹ کر سکتی ہے اس کے لائف میں مدد کر سکتی ہے آئی ہورپ سو کہ آپ کو اس فرس ہیرو کی سمجھ آگئی ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ